اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جینڈی نیوز اور میں ہوں محمد آمیر سب سے پہلے بلٹن میں شامل کرتے ہیں حکومت نے آزادی مارچ کی اجازت دینے کا فیصلہ کر دیا جبکہ وزیراعظم نے کمیٹی کو اپوزیشن سے مزاکرات جاری لکھنے کی ہدایت کر دی کمیٹی کا کہنا ہے کہ امید ہے اپوزیشن ہماری بات بان جائے گی تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان سے بھکٹومتی مزاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی جس میں پرویس ہٹک کی سربراہی میں کمیٹی نے اپوزیشن جماعتوں سے حقابتوں پر وزیراعظم کو احتمال میں لیا اور مزاکرات میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یقین سے کہتا ہوں کہ مارچ اور دھرنے سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا مارچ اور دھرنے ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں تفصیلات کے مطابق بفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی جس کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے آزادی مارچ پر حکومتی اقتامات پر اعتماد کا اظہار کیا اور کابینہ ارکان بھی ہر صورت آزادی مارچ ناکام بنانے کے لیے تیار اور پرعظم ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کمر اور گردن کی تقلیق کے باعث پاکستان انسٹریٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پیمس پہ سیرے علاج ہیں پیمس ہاؤسپیٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شریعی کے چیئر بینک اور سامق صدر آصف زرداری کے مارچ کو سب جیل قرار دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق آصف زرداری کے آج خون کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی ان کا اعلاج شروع کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کو ہدایت کی کہ نواز شریف پاکستان میں جہاں چاہیں علاج کی سہولت پراہم کی جائے گی اور نواز شریف اس حیث کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی